السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب بشرح لی سطری ویسر لی امری و احلال اقتطم اللی ثانی یفقہ و قولی سورة النساء کی آیت نمبر بارہ تیرہ اور چودہ کا ترجمہ اور تفسیر آیت نمبر بارہ کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اور تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑ کر جائیں اس کا آدھا حصہ تمہارا ہے بشرتے کہ ان کی کوئی اولاد زندہ نہ ہو اور اگر ان کی کوئی اولاد ہو تو اس وسیحت پر عمل کرنے کے بعد جو انہوں نے کی ہو اور ان کے کرس کی ادائی کی کے بعد تمہیں ان کے ترکے کا چوتھائی حصہ ملے گا اور تم جو کچھ چھوڑ کر جاؤ اس کا ایک چوتھائی ان بیویوں کا ہے بشرتے کہ تمہاری کوئی اولاد زندہ نہ ہو اگر تمہاری کوئی اولاد ہو تو اس وسیحت پر عمل کرنے کے بعد جو تم نے کی ہو اور تمہارے کرس کی ادائی کی کے بعد ان کو تمہارے ترکے کا آٹھا حصہ ملے گا اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم ہونی ہے ایسا ہو کہ نہ اس کے والدین زندہ ہو نہ اولاد اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن زندہ ہو تو ان میں سے ہر ایک چھٹے حصے کا حق دار ہے اور اگر وہ اس سے زیادہ ہو تو وہ سب ایک تہائی میں شریک ہوں گے مگر جو وسیحت کی گئی ہو اس پر عمل کرنے کے بعد اور مرنے والے کے ذمہ جو قرض ہو اس کی ادائی کی کے بعد بشرتے کے وسیحت جا قرض کے اقرار کرنے سے اس نے کسی کو نقصان نہ پہنچایا ہو یہ سب کچھ اللہ کا حکم ہے اور اللہ ہر بات کا علم رکھنے والا بردبار ہے یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی عطاعت کرے گا وہ اس کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہرے بہتی ہوں گی ایسے لوگ ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے اور یہ زبردست کامیابی ہیں اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدود سے تجاوز کرے گا اسے اللہ دوزخ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور اس کو ایسا عذاب ہوگا جو زلیل کر کے رکھ دے گا تفسیر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ کرس کی ادائیگی اور وسیعت پر عمل کرنا میراز کی تقسیم پر مقدم ہے لیکن مرنے والے کو کوئی ایسا کام نہ کرنا چاہیے جس کا مقصد اپنی جائز ورسہ کو نقصان پہنچانا ہو مثلا کوئی شخص اپنے وارثوں کو محروم کرنے یا ان کا حصہ کم کرنے کی خاطر اپنے کسی دوست کے لیے وسیعت کر دے یا اس کے حق میں کرزے کا جھوٹا اقرار کر لے اور مقصد یہ ہو کہ اس کا پورا ترکہ یا اس کا کافی حصہ اس کے پاس چلا جائے اور ورسہ کو نہ ملے یا بہت کم ملے تو ایسا کرنا بالکل ناجائز ہے اور اسی لئے شریعت نے یہ قائدہ مقرر فرما دیا ہے کہ کسی وارث کے حق میں کوئی وسیعت نہیں ہو سکتی نیز غیر وارث کے حق میں بھی ایک تہائی سے زیادہ وسیعت نہیں کی جا سکتی سبحانہ ربی کا رب العزتی اما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین